دکٹر یاسمین راشد جناہ ہاؤس پر حملے کے وقت وہاں موجود تھی پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جناہ ہاؤس پر حملے کے وقت کی تین آڈیوز اور ویڈیوز دکٹر یاسمین راشد کی ہیں فوٹو گرمیٹک ٹیسٹ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جناہ ہاؤس میں موجودگی پائی گئی ویڈیوز اور آڈیوز ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کی طرف سے فورنزک سائنس ایجنسی کو بھیجوائی گئی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد جناہ ہاؤس حملے میں ملوثیں آئی جی پنجاب نے دعویٰ کر دیا ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی رہنماؤں کی کور کمانڈر ہاؤس سے ایک تالیس کالز ٹریس ہوئیں مدد سے روسین کی رپورٹ نو مئی واقعات میں کون کون ملوث ہے آئی جی پنجاب نے ثبوت ساملے لانے کا دعویٰ کر دیا ڈاکٹر اسمان انور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آٹھ اور نو مئی کو زمان پاک سے ہونے والی کالز مشترکہ ہیں آٹھ مئی کو دو سو پندرہ کالز ہوئی تھی پی ٹی آئی سینئر قیادت کی درجنوں کالز کا ریکارڈ ہے فیصل آباد میں حساس ادارے پر باقاعدہ پلاننگ سے حملہ ہوا ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پی ٹی آئی راہنما جناہ ہاؤس حملے میں ملوث ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے میں نامزد کرنے کی زمنی کاپی بھی موجود ہیں آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ جناہ ہاؤس سے ایک تالیس کالز ٹریس ہوئی ہیں عدالت میں شر پسندوں کے خلاف مزید ثبوت لے کر جائیں گے فرار پی ٹی آئی راہنما بھی شاملے تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کریں چوہدری پرویز لاہی اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کے جسمانی ریمانڈ کی استدام مسترد عدالت نے سابق حضی ریالہ اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیا چوہدری پرویز لاہی کو کیم جیل منتقل کر دیا گیا پرویز لاہی کہتے ہیں فوج ہماری ہے میرا نومے کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے چوہدری پرویز لاہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں سے متعلق کیس محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے چوہدری پرویز لاہی کو عدالت پیش کیا گیا جوڈیشن میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے کیس پر سمات کی محکمہ انٹی کرپشن حکام نے الزام آئید کیا کہ بطور سپیکر انہوں نے فیل شدہ امیدواروں کو نوکری دی جبکہ حق داروں کو محروم رکھا تحقیقات کے لیے چوہدری پرویز لاہی کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ دیا جائے چوہدری پرویز لاہی کے وکیل رانہ انتظار نے دلائل دیئے کہ بطور سپیکر چوہدری پرویز لاہی کو اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہیں بھرتی کریں خلاف قارون کوئی بھرتی نہیں کی گئی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری پرویز لاہی کا کہنا تھا کہ نو مئی واقعات سے کوئی تعلق نہیں پاک فوج اور وطن سے بے پناہ محبت ہے محکمہ انٹی کرپشن نے دوران سمات جیڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد پرویز لاہی اور رائے ممتاز کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے جیل بھیج دیا وزر داخلہ رانس ناولہ کہتے ہیں سیاسی احتجاج کی آڑ میں جلاو گھراؤ کیا گیا ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی اور شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کی گئی مزید کہا کہ ریاست کے خلاف سرکشی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو بویا اب وہی کاٹنا پڑے گا قانونی عمل ثبوتاش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے جو جرم کیا ہے انہوں نے سیاسی احتجاج نہیں کیا انہوں نے میوٹنی کی ہے انہوں نے ریاست کے خلاف سرکشی کی ہے انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے اور سرکشی اور بغاوت جب ریاست کے خلاف ہو اس کی معافی نہیں دی جا سکتی جس نے دفعائی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جس نے وہاں پہ نعرے بازی کی جس نے آرمی ہاؤس جناح ہاؤس کو آگ لگائی جنہوں نے وہاں پہ لوٹ مار کی جنہوں نے شہدہ کی یادگاروں کے اوپر اب میرا جو زبان ہے وہ یہ میرا ساتھ نہیں دیتی انہوں نے کیا کیا وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ان کے مجسموں کو توڑا جنہوں نے ریاست کے خلاف سرکشی کی ہے ان کو کسی قیمت پہ معاف نہیں کیا جائے گا رزا نصرولہ گھومن اور آئیشہ اقبال نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا دونوں رہنماؤں نے نومائی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی رزا نصرولہ گھومن اور سابق ایم پی آئیشہ اقبال نے بھی تحریک انصاف اور سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران رزا نصرولہ گھومن نے نومائی کے دل خراش واقعے کی بہر زور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ وقت کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں فلاحی کام جاری رکھوں گا نومائی کا جو واقعہ تھا وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دل خراش واقعہ تھا پوری محبت وطن پاکستانی اس پہ نادم ہے جو ایکٹیو پولٹیکس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی میں نے اب بالکل چھوڑ دی ہے آئیشہ اقبال کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ خون خرابے والی سیاست پسند نہیں پی ٹی آئی اور سیاست سے علیدہ ہو رہی ہوں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو رہی ہوں یہ خون خرابہ ایسی سیاست مجھے پسند نہیں ہے جس میں ہمارے اپنے شہری ہماری اپنے لوگ آپس میں لڑے ایسی سیاست مجھے نہیں چاہیے تحریک انصاف چھوڑنے والے دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سارے سیاست دن مل کر ملکی مسائل کا حال نکالے پی پی اٹسٹ منڈی بہاودین سے پیچھ آئے کے امیدوار قمر خان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہا شہدہ کی یادگار اور دفاعی تنصیبات پر حملے کی شدید مضمت کرتا ہوں پاک فوج اس ملک کی محافظ ہے نو مائی کا جو ثانیہ ہوا جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اداروں پر حملے ہوئے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو سخت سخت سزا دینی چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاک فوج ہے تو ہم ہیں ہم اپنے پاک آرمی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس جو ثانیہ نو مائی کا واقعہ ہوا ہے تو میں اس میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں تو حریق انصاف کو چھوڑنے والے ہمخیال عراقین نے نیا گروپ بنا لیا ڈاکٹر مراد راس اور حاشم ڈوگر کی زیرستارت اجلاس میں گروپ کا نام فائنل کیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فیل حال ہمخیال عراقین جہنگیر ترین گروپ کے ساتھ نہیں جائیں گے عراقین ڈیموکریٹس کے نام سے اپنی الگ شناخت رکھیں گے گروپ میں آنے والے عراقین کی شناخت بھی فیل حال ظاہر نہیں کی جائے گی الیکشن کمیشن میں گروپ کو ریجسٹر نہیں کروایا جائے گا ڈاکٹر مراد راس کے مطابق الگ گروپ کی حیثیت سے شناخت بنائیں گے مسلم لقاف پیپلز پارٹی اور مسلم لقنون میں بھی شمولیت نہیں کی جائے گی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کے سکینڈل میں بڑی پیش رفت ہوئی نیب راولپنڈی نے بائی سہام سیاسی رہنماوں کے خلاف تحقیقات تیز کر دی ہیں سابق کابینہ کے ممبرز کے نام گھڑیوں جائدادوں اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کے سکینڈل میں بڑی پیش رفت نیب راولپنڈی نے بائی سہام سیاسی رہنماوں کے خلاف تحقیقات تیز کر دی سابق کابینہ کے ممبرز کے نام گھڑیاں جائدادوں اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا نیب نے تمام صوبوں کے سیکیرٹی ایک سائز کو مراصلہ جاری کر دیا نیب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں شیخ رشید احمد پرویز خٹک عمر ایوب حماد اذر مراد سعید اسد عمر فواد چودری کے نام اساسوں کا ریکارڈ مانگا ہے آزم سواتی علی زیدی فیصل وابڈا علی امین گنڈا پور شفقت محمود غلام سرور اور شیری مزاری کے نام جائدادوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اسی طرح خالد مقبول صدیقی فروغ نسیم خسرو بختیار اور اعجاز احمد شاہ سمید دیگر کے نام جائدادوں کی اس تفصیلات طلب کی گئی ہیں بلوچ رہنما نواب زادہ میر جمال خان رئی ثانی کا کہنا ہے ریاست ہمارے لیے ماں جیسی ہے دشمن نے پاکستان کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے ان مشکل حالات میں افاجہ پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے نیشنل پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط استعمال کیا گیا سیاست کی آڑ میں ملکی مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں نواب زادہ میر جمال خان رئی ثانی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نو مئی کے واقعات کی پرزور مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور نو مئی جیسے واقعات سے دشمن کو وطن عزیز کے خلاف حرجہ سرائی کا موقع ملا ایسے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں یقیناً ان واقعات کو دیکھ کر ہر پاکستانی کے قدل خون کے آسور ہوتا ہے ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے لیکن اگر ہم اتفاق کریں اپنے دادوں کی قدر کریں اپنے شہدہ کی قدر کریں میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہمارا بھال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا اگر ہاں اپنے افواج پاکستان کو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی کو اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں شہیدوں کی یادگاروں ہیں ان کے اوپر اگر آپ اٹیک کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مضمت بھی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ان چند دنوں بلوچ نوجوان کو ورگالارہ جا رہا ہے برین واش کیا جا رہا ہے دشمن کو ایک موقع ملا ہے نو مئی کے واقعات کے ذریعے نواب زادہ میر جمال خان ریسانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نو مئی کے واقعات نے بلوچستان پر منفی اثرات مرتب کیے بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ سیاست کی آڑ میں ملکی مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں جو نو مئی کے واقعات ہیں انہوں نے بلوچستان کی اوپر نیگٹیف افکٹ کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سیاستدان یا جن کا جو بلوچستان کو تبدیلی کرنے کا ان کا خواب تھا وہ آج ختم ہوا ہے اور وہ ریاست کے سامنے کڑے ہوئے ہیں سیاست آپ کریں لیکن سیاست کے آڑ میں آپ اپنے ملک کی سلامتی ملک کی بکاہ کو ٹیسٹ نہ پہنچائیں نواب زادہ میر جمال خان ریسانی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بلوچ نوجوان اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں نواب زادہ میر جمال خان ریسانی کے والد میر سراج ریسانی کا شمار بلوچستان کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے نواب زادہ سراج ریسانی سابق گورنر بلوچستان نواب غوث پخش ریسانی کے بیٹے اور سابق وزی ریالہ بلوچستان نواب اسلم ریسانی کے بھائی تھے نواب زادہ سراج ریسانی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن مہم کے دوران مستون کے قریب بم دھماکے میں شہید ہو گئے تھے میر سراج ریسانی نے چار اپرل 1963 کو سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی انہوں نے سنزرئی یونیورسٹی سے اکنومکس کے شعبے میں گریجویشن سراج ریسانی کے والد غوث بخش ریسانی 1971 سے 1972 تک بلوچستان کے گورنر رہے جبکہ سراج ریسانی کے بھائی نواب اسلم ریسانی دوہزارات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتقب ہو کر بلوچستان کے وزیر اعلہ بنے میر سراج ریسانی کے دوسرے بھائی حاجی لشکری ریسانی بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے میر سراج ریسانی 2018 کے انتقابات سے قبل بلوچستان عوامی پارٹی سے منسلک ہوئے اور مستونگ میں 13 جولائی 2018 میں انتقابی جلسے کے دوران خودکش دھماکے میں شہید ہوئے ان کے ساتھ 128 افراد بھی لکمائے چل بنے اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج میئر ڈیپٹی میئر کے امیدواروں کا اعلان کریں گے مسلم لکھ نون کا ڈیپٹی میئر کراچی کا مطالبہ پورا ہوگا یا نہیں کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ میں جانتے ہیں میئر ڈیپٹی میئر کراچی کون ہوگا پیپلز پارٹی آج اعلان کر دے گی ذرائع کے مطابق ترجمان سندھ حکومت مرتضا وحاب میئر جبکہ سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر کراچی کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آگئے پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق نون لکھ کو ڈیپٹی میئر کراچی کا عہدہ دینے کا مطالبہ منظور نہ ہونے کا امکان ہے پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ نون لکھ کے کامیاب امیدواروں کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی ایسی صورتحال میں ڈیپٹی میئر کا مطالبہ مناسب نہیں تاہم حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی میئر ڈیپٹی میئر ٹاؤن چیئرمن و وائس چیئرمن کے لیے امیدواروں کے قاقضات نو جون سے جمع ہوں گے پندرہ جون کو انتخاب کا عمل ہوگا جبکہ انیس جون کو حلق برداری ہوگی ایم کیو ایم نے مردم شماری کو مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مردم شماری میں لوگوں کو پورا گناہ نہیں گیا مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے کسی کی سیاست کے لیے ہمیں سندھ حکومت کے ہاتھوں گروی نہ رکھا جائے وہ کراچی میں فاروق ستار کے ہمرا پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے ڈیجیٹل سینسز کی ہے تو یہ فارم کیوں لے کر آئے ہیں تو لوگوں نے اس پہ آڈٹ کرانے سے بہت سارے جگہوں سے منع کیا تقربی زیادہ جگہوں پہ ہم نے وزیراعظم سے میٹنگ کی ہے ایم کیوم نے اس کے بعد ایسین اقبال صاحب سے میٹنگ کی ہے پھر خالد مقبول صدیدی صاحب نے انہوں نے ایسین اقبال صاحب کو خط لکھا ہے اور ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس یہ جو نمبر آئے ہیں ان نمبر تو ہم نہیں مانتے پاکستان میں جو افرہ تفریح چل لی جب اس سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی آبادی جو ہے وہ اتنی رہ گئی بھئی ہم اس تمام پولٹیکل افرہ تفریح کے باوجود ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے یہ ہماری لئے زندگی اور موت کا میری نسلوں کی زندگی اور موت کا وصلہ ہے تو بھئی ابھی اس وقت ایک طبقہ حکومت گرانے میں لگاوا ہے ایک طبقہ حکومت بچانے میں لگاوا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو سینسس کے نمبر ہیں ایک کروڑے کیانوے لاکھ کراچی کے نمبر یہ ہم نہیں مانتے نادرہ نے وام کے لیے نئی سہولت کا آغاز کر دیا ملک کے تیس شہروں میں نادرہ شناختی کارٹ کے ساتھ پاسپورٹ بھی بنائے گا مزرعظم شہباز شریف نے کہا کہ جس تحصیل یا سب تحصیل میں پاسپورٹ آفس نہیں وہاں نادرہ پاسپورٹ بنائے گا نادرہ ملک کے تیس شہروں میں اب شناختی کارٹ کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ بھی بنائے گا مزرعظم شہباز شریف نے کہا کہ جن تحصیل یا سب تحصیل میں پاسپورٹ آفس نہیں وہاں نادرہ پاسپورٹ بنائے گا نادرہ کے دفتر میں ہی اب پاسپورٹ کا بھی ایک الگ سے کاؤنٹر موجود ہوگا نوٹفیکشن کے مطابق نادرہ میں پاسپورٹ کے لیے لاہوریجن کے بارہ کراچی کے دو ملتان کے چھائے سینٹر سرگودھا کے دو خیبر پختونخواہ کے چار جبکہ اسلام آباد کے دو سینٹر شامل ہیں وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سادر فیق نے کہا کہ روزویلٹ ہوتیل کے ایک ہزار پچیس کمروں کو تین سال کی لیز پر دے دیا ہے اس لیز سے پاکستان کو دو سو بیس ملین ڈالر آئیں گے نیو یورک کے سٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے تمام ائرپورٹ سے کیک کر کے آؤٹسورس ہوں گے تمام عمل شفاف ہوگا وہ لاہور میڈیوز کانفرنس کر رہے تھے حکومت پاکستان کا نیو یورک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا تین سال کے لیے وہ ہوتل ہم نے اس کا ایک ہزار پچیس کمرہ یعنی سو فیصد وہ لیز پہ دے دیا ہے تین سال کا معاہدہ ہے جس میں سے ڈیڑھ سال کا گیرنٹیڈ بزنس ہے لیکن ہمارا انداز ہے تین سال انشاءاللہ یہ چلے گا دو سو بیس ملین ڈالر پاکستان میں آئے گا اور جس حالت میں ہوتل ہے اسی حالت میں انشاءاللہ واپس ملے گا تو وہ جو کیا سرائیاں تھی اس کے بارے میں کہ جی بک جائے گا جی پتا نہیں کیا کیا ہو جائے گا میرا خیال ہے وہ کہا نہیں تو اب کلوز ہو گئی ہے آپ ہیتروں کو دیکھ لیں آپ مدینہ منورہ کا ائرپورٹ دیکھ لیں آپ یہ جو آپ کا جو استمبول کا بڑا والا ائرپورٹ ہے وہ دیکھ لیں سارے آپریشنز جو ہیں یہ آؤٹ سورس ہیں تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہاتھ بارا ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ ٹریکٹیس ایزام کو فالو کرنا چاہیے بلکل ٹرانسپیرنٹ پروسس ہوگا اور پوری قوم کے سامنے میرپور خاص میں تین روزہ منگو فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا سالانہ میلے میں ایک سو بیس اقسام کے عام نمائش کے لیے رکھے گئے اختتامی تقریب میں وزیرعالہ سندھ کے مشیر منظور وسان سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں سالانہ میلے میں عاموں کی نمائش کے علاوہ خواتین اور بچوں کے لیے تفریق کے مختلف پروگرام بھی رکھے گئے تھے جبکہ ساتھی سندھ کے روایتی کھیل بھی توجہ کا مرکز بنے رہے تین روزہ منگو فیسٹیول میں ایک سو بیس اقسام کی عام نمائش کے لیے رکھے گئے تھے جنہیں عوام کی جانب سے دے حد پسند کیا گیا